پشودھن گھوٹالے کے ذمہ داروں اور آروپیوں پر اب شکنجا اور نکل اور زیادہ کسے جارہے کیونکہ اس بیش میں جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کے گرفتاری ہوئی تو کئی سارے ایسے آروپی ہیں جو کی اس فرضی وارے کے پیسے سے جنہوں نے اپنے ویپار کو چمکانے کی کوشش کی تھی اور مائنگری ممبئی تک میں اسی پیسے سے انہوں نے ویپار کھڑا کیا تھا آئے دیکھتے ریپورٹ اب تک کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ اتر پردیش پہ پشودھن گھوٹالہ اپنے آپ میں انوکھا ماملہ تھا اس میں شامل آروپیوں نے منتری اور بڑے ادھکاریوں کی ناک کے نیچے سچیوالے میں ہی اگلق سے بیبھاگ بنا کر کروڑوں کے گھوٹالے کو انٹرام دیا اب ایک اور جہاں اس ماملے کی جاج کی آج منتری تک جا پہنچی ہے وہیں جاج میں تیجی دکھائی دے رہی ہے آروپیوں کے بیعپار میں لگائی گئی رقم کے بارے میں جانکاری جھٹائی جا رہی آپ کو بتا دیں کہ مکھے آروپی آشش رائے نے ممبئی میں بڑی رقم بیعپار میں لگائی پولیس ممبئی جا کر ماملے کی جاج کرے گی وہیں پولیس چار آروپیوں کی ریمانڈ لینے کی تیاری میں بھی ہے پشودھن بیبھاگ میں نو کروڑ کی ٹھگی کی گئی تھی آٹا سپلائی کا ٹینڈر دلانے کے نام پر ٹھگی کی گئی تھی اندور کی بیعپاری منجید بھاٹیا سے پیسے ٹھگے گئے دو سو بیانبے کروڑ کے ٹینڈر دلانے پر کی گئی تھی ٹھگی وہیں اس پشودھن ٹینڈر فرجیوارے میں آٹھ لوگ گرفتار ہوئے تھے وہیں اس سے پہلے فرجیوارے میں جانچ کی آج بیبھاگیوں منتری کی چوکھر تک جا پہنچی جہاں راجی منتری جے پرکاش نشاہ سے پوچھتاش کر بیان درج کیا گئے اس دوران پولیس نے ان سے گھوٹالے سے چڑے کئی سوال کیے لیکن بیبھاگیوں منتری نے صرف اتنا کہا کہ انہیں فرجیوارے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی تو وہیں اس پورے معاملے کی جانچ کو لے کر بی جے پی کہہ رہی ہے دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہوگا ادھر بیپکش اس معاملے پر سرکار پر وار کر رہا ہے سچوالے کے کرم جاری ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کچھ بڑے ادھکاری جن میں دو IPS افسر ہیں انہیں نیلمبیت کر اس جانچ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے نشتی تروپ سے اس جانچ کے دوران جس سے بھی آؤ شکتا ہوگی اتر پردیش کی پولیس اور STF کو پوری چھوڑ دی گئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے منتری کے سچیو نیجی سچیو دونوں کو گرفتار کیا گیا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ منتری مہدے کو نہ پتا ہو بھشتہ چار کے بارے میں چونکہ کہیں نہ کہیں ان کی پتا تو ہوگا سرکار اس کی انقواری کر رہی ہے لیکن اتر پردیش میں جب سے بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے بھشتہ چار ہی بھشتہ چار ہو رہا ہے تو آروپ پرتیاروپ کے بیٹھ فرجیوارے کی جاج میں تیجی لاتے ہوئے اب پولیس کی نظریں آروپیوں کے بیعپار میں لگائی گئی رکم پر ہیں اس پورے معاملے میں جہاں لگاتار کاریوائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس معاملے میں کتنے گنہگار ہیں اب پولیس اس کی پرتال میں لگی ہے بیورو ریپورٹ آر رائن ٹی وی اتر پردیش اتر آگھن